سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں شہری اپنی ثقافت سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں جگہ جگہ ریلیاں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے ثقافتی جشن کا جو آغاز ہے وہ دوہزار نو میں کیا گیا تھا اور اب اس کے بعد سے ہر سال دسمبر کا جو پہلا ہفتہ ہے وہاں پر سندھی ثقافت کو منایا جاتا ہے اس دن تو لغاری صاحب آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہیں گے مجھے بڑا لیٹ پتا چلا کہ آج سندھی کلچرل ڈے تھا اچھا ہے اجرک پہنے نہ پہنے لیکن آپ کسی بھی خطے کے کلچر کا احترام کرتے ہیں ان کی ثقافت کا احترام کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے یہ ردعمل تھا ایک انکر نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہا اور وہ پریزیڈن زرداری پر کمنٹ کر رہا تھا دیکھیں جب وہ ہوتا ہے آتے ہیں ٹی وی پر آتے ہیں یا کہیں نظر آتے ہیں تو انہیں سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سی بات ہے تو اس انکر کے اس جملے کے جواب میں سندھ کے لوگوں نے اس میں پیپرز پارٹی کہا یہ درداری صاحب کر رہا تھے حمل نہیں تھا سندھ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہماری ٹوپی اور ہماری اجرک کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو کلچرل ڈے کے طور پر منائیں گے اور ہر سال منائیا کریں گے اور ایک دن کے طور پر منائیا کریں گے اور تب سے جو یہ دن منایا جا رہا ہے میرے خیال میں ہمیں ہر تہذیب کا کسی ہمارے خطے کے اندر بہت سے لوگ ہیں ان لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی تہذیب ہے اپنا اپنا رہن سین ہے اپنی اپنی بودھ و باش ہے اپنی اپنا کلچر ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے ہمیں کسی کو بھی تانہ ذنی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر بروچ کوئی چیز پہنتا ہے یا پختون کوئی چیز پہنتا ہے یا سرائی کی کوئی لباس پہنتا ہے یا کوئی اور اس طرح سے پنجابی پتھان کوئی بھی اگر لباس پہنتا ہے یا کسی اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے کوئی رکس کرتا ہے تو اس پر ہمیں اپنے زبانوں سے توپے نہیں نکالنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے ویسے بھی لگاری صاحب ہمارے ہاں ہم لوگ ایونٹس دھونڈ رہے ہوتے ہیں موقع رون رہے ہوتے ہیں تفریقے تو جب اس طرح کا کوئی دن آتا ہے تو بڑی پوزیٹیف سی وائیبز آتی ہیں بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے اگر آپ کو سوسائٹی میں سے تنگ نظری کو نکالنا ہے دہشت کو نکالنا ہے عدم رواداری کو نکالنا ہے تنگ نظری کو نکالنا ہے ایک بیمار سوچ کو نکالنا ہے تو آپ کو لوگوں کی ثقافتوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دینا ہوگا اور یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے ہم آگے بھی شاید جا کر کمنٹ کریں گے لیکن کل کا دردناک واقع یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی تہذیب نہیں بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں کتنے روادار ہمارا ماضی کتنا شاندار رہا ہے اور اب ہم کس گندے خراب گھڑے میں گر چکے ہیں بلکل لگائی صاحب سانیہ اس سیالکوٹ کے حوالے سے میں پروگرام میں ڈسکشن کرنا چاہتی تھی کیونکہ تین سے چار دن واقعے کو لیکن وہ دن ہے آج کا دن ہے ذہن سے وہ باتیں نکل رہی لگائی صاحب جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی جس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں بڑی مشکل سے کوئی اس طرح کا واقعہ جب بھولایا جاتا ہے ذہن سے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ سے کوئی دوبارہ واقعہ آ جاتا ہے اسی سیالکوٹ میں سیالکوٹ میں پہلے بھی ہو چکا ہے اس طرح کے واقعات پہلے ہو چکے ہیں دو بھائیوں کو پیٹتے پیٹتے مارتے مارتے مار دیا گیا تھا اسی سیالکوٹ اور پورے ملک کے اندر اس طرح کے وحشیانہ بربریت یہ جو ابھی راستے لگا لگ رہا ہے کہ جناب راستے کھولے جا رہے ہیں اس بندے کے لیے جس نے اس بچی کو تین دن یہ ارغمال رکھنے کے بعد قتل کیا بے دردی سے اسلامباد میں جو واقعہ ہوا تھا اور جس طرح سے ظاہر کے لیے نئے ہمدردیاں پیدا کرنے کی کوشش پاگل ہے جی دماغ اقراب ہے تو میرے خیال میں کہ یہ صرف تنگ نظری کو سپورٹ کرنا ہے ایک ایسے کلچر کو سپورٹ کرنا ہے جو انسان کو انسان نہ سمجھے انسان اس کے ساتھ اس کا طرز عمل وحشی جیسا ہو تہندے جیسا ہو ابھی بھی دوست میں پوسٹس ڈال رہے ہیں کہ جی فلان نظریہ فیل ہو چکا فلان نکتہ نظر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا فلان چیزیں جو ہیں وہ فیل ہو گئی نہ علم فیل ہوتا ہے نہ دانش فیل ہوتی ہے لیکن اگر آپ مسلسل عمل کے ذریعے اشروع تک ایک تنگ نظری پھیلاتے چلے جائیں گے تو پھر اس کا نظریہ یہ ہی ہوتا ہے لیکن لغاری صاحب صرف ایک الزام کی بیس پر جو کہ ثابت بھی نہیں ہوا اتنے سارے لوگوں نے مل کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور صرف ایک مارنے پیٹنے تک ہی بات نہیں رہی گھسیٹ کر لاش کو باہر سڑک پر لے جایا گیا اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی اور آگ لگانے کے بعد بھی دل نہیں بھرا تھا ویڈیوز ایسی ایسی میں دیکھ رہی ہوں کہ دل دہل رہا ہے دیکھ کر یہی تھا نا کہ امت سیدے لولاک سے ڈر لگتا ہے یہی ہے یعنی جو سیدے لولاک نے ایسا نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا ابو جہل کا بیٹا آیا اور حضور کے سامنے دروازہ کھول کر دیکھا کہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے سب نے اپنی تلواریں جو ہیں ہمیان پر ہاتھ ڈال دی حضور نے کہا نہیں پہلے اس سے پوچھے تو اسے ہی کیوں آیا ہے جا کر پوچھا کہ کیوں آئے ہو کہا کہ میں کلمہ پڑھنے آئے ہوں تو حضور نے اپنی چادر اٹھا کر جھار کر اس لیے بچھائی کس پر بیٹھو اور پھر سب صاحب سے کہا میری بات سنو الگ لے گئے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ کہ دیکھو اس کا باپ کا نام ابو جہل لے کرنے کہنا وہ عمر بن حشام بن حشام تھا اسی طرح سے اس کا نام لینا اس کی دلازاری نہیں کرنا اس کا باپ تھا نا اس کا دل دکھے گا حضور اس حد تک رواداری کر رہے ہیں سیدے لولاک اس حد تک رواداری کر رہے ہیں اور جو امت سیدے لولاک وہ ایک انسان کو زندہ جلا دیتی ہے اس لیے کہ ہم نے مکمل ایک 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 عمل کے ذریعے ہم نے سوسائیٹی کو اس حد تک پہنچایا ہے اور اب بھی ہم اپنی اس بات سے نہیں کر رہے ہیں اس رجوع نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو کچھ ہم نے چالیس پینتالیس سال تک کیا ہے وہ برا تھا بہت خراب تھا ہم نے سوسائیٹی کے اندر سے توازن نکال دیا ہم نے سوسائیٹی کے اندر سے اعتدال نکال دیا ہم نے سوسائیٹی کے اندر سے حسن نکال دیا ہم نے سوسائیٹی کے اندر سے خوبصورت خوبصورتی نکال دی اب چند لوگ ہوتے ہیں اگر کسی کو کہیں پر اپنی تفریق کرنی ہو تو پرائیویٹ جا کر بیٹھ جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جہاں عام آدمی نہیں جا سکتا ہے وہاں پر آپ نے کنسلٹ کر دیئے شو کر دیئے لیکن لوگوں کی ہنسی کے لیے لوگوں کی خوشی کے لیے لوگوں کے جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے کونسے مواقع دیئے ہیں کراچی شہر میں جب اس کی آبادی صرف اکامن لاکھ پچاس لاکھ کے قریب تھی اب کروڑوں میں ہے تو دو سو سینما ہوا کرتے تھے اب کیا ہے کوئی تفریحی مرکز نہیں ہے صرف ایک آرس کنسل ہے جہاں پر کوئی تفریحی مرکز ابھی بھی ان کی ہونے والی ہے اپنا اس کی عالمی اردو کانفینس ہونے والی ہے اور کوئی جگہ اسی نہیں ہے کہ جہاں پر عام آدمی بیچارہ تفریح کیلئے کوئی ڈراما نہیں ہو رہا ہے کوئی ٹھائٹر نہیں ہو رہا ہے کوئی سٹریٹ ٹھائٹر نہیں ہو رہا ہے میں نے خود دیکھا تھا رام سوامی کے علاقے میں گلیوں میں مشہرے ہو رہے ہوتے تھے گلیوں میں ڈرامے ہو رہے ہوتے تھے اور گلیوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنا عدوی محفلیں کر رہے ہوتے تھے اور ایک نہیں ہر گلی کے اندر ایک محفل ہو رہی تھی وہ زمانہ چلا گیا ہے وہ نہیں رہا ہے واک ان سینما تو سٹارٹ ہو رہے ہیں نا کراچی میں تو ایک آج سینما سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو اس کو بڑھانا ہے آپ نے سوسائیٹی کے اندر سے خوف نکالنا ہے سوسائیٹی کے اندر ایک سوسائیڈل رویہ آگیا یہ سوسائیڈل رویہ تھا جب وہ ایک کو مار رہے تھے تو سارے لوگ جو مار رہے تھے وہ خودکشی کر رہے تھے سارے کے سارے لوگ عملا اپنے اندر سے موجود انسان کو قتل کر کے مار رہے تھے اس شخص کو جب اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے ایک سلنکن باشندے کے ساتھ جو مارنے والے تھے وہ اپنے ضمیر کی اپنے ذہن کی اپنی سوچ کی اپنی فکر کے ساتھ خودکشی کر رہے تھے اپنے اندر کے انسان کو مار رہے تھے اور خود وحشی بن چکے تھے اور مار رہے تھے اپنے اندر کے انسان کو لگاری صاحب دو فرشتے تھے صرف دو تھے جن کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جو بیچارے ہاتھ جوڑ رہے تھے گول رہے تھے کہ اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں نا خود سے کیوں خود سے کیوں مار رہے یہ ہوا ہم نے دیکھا ہے ان کی نہیں سنی گئی ان کی نہیں سنی گئی وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اس کو پولیس کے حوالے کر دو کوئی بھی بات ہو لیکن ان دو آدمیوں کے اتنے بڑے کراؤڈ میں اتنے بڑے مردہ ضمیر انسانوں کے کراؤڈ میں ایک انسان کو قتل کیا جاتا رہا ہے اور صرف دو آدمی ایسے تھے جو منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے بھائی ایسا نہیں کرو یار کہ قانون بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے ہمارے ملک میں قانون کا احترام اٹھ چکا ہے اور یہ بالا دس طبقات جو ہمارے وہ قرآن تب کہتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بچے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں وہ بچے ہوئے نہیں ہیں اگر وہ بچے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ محلت ہے اور آپ کے لئے قدرت کی ایک محلت یہ ہے کہ تو اس کو ٹھیک کرو جو خراب کیا گیا ہے اگر ٹھیک نہیں کرو گے تو پھر اگلا ہاتھ تمہاری طرح بڑھ رہا ہے لگائج صاحب ہمارے ہاں توہین مذہب کا الزام لگانا اتنا آسان ہو گیا ہے اب آپ خود سوچیں کہ میرے سامنے چائنیز لینگوش میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی مجھے تو نہیں پتا ہوگا کیا لکھا ہے کسی بھی اور لینگوش میں ترکش میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے وہ زبان سے نابل تھا ظاہر اس سے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو ہمارے معاشرے میں ظاہر قوانین موجود ہیں پولیس کے حوالے کیا جاتا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو مطلب آپ بغیر کسی ثبوت کے بغیر اس کے اوپر جرم ثابت ہوئے آپ نے اس کو سزا سنا دی اور یہ پہلا واقعہ نہیں جرم ثابت کرنا کس کا کام ہے یہ تو ریاست کا کام ہے ریاست کی ڈاروں کا کام ہے عدالتیں کسی لئے بنی ہوئی ہیں پورے ملک کے اندر سینکڑوں نہیں ہیں ہزاروں نہیں لداد میں جاج صاحبان کسی لئے بیٹھے ہوئے ہیں اب پھر اگر ججو نے فیصلہ نہیں کرنا ہے کراؤڈ نے اور موب نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے پھر جاج صاحبان کو بٹھانے کی اپنے گھر لے جائیں میں یہ سمائیتا ہوں کہ اب میں کہتا نہیں ہوں مجھے کہنا بھی برا لگ رہا ہے کہ اس پر سو موٹو ہونا چاہیے تھا اور اس پر پوری کی پوری ہائی عالی ترین سطح کی انکواری ہونی چاہیے کہ کیوں ہوا کیسے ہوا جب آپ ہاتھ باند دیں گے اپنے اور جب دہشت گردوں کے سامنے آپ سر جھکا کر اپنے زانوں جو ہے ٹیک کر اور کہیں گے کہ جناب ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہم آپ کے ملازم ہیں آپ جو کریں آپ سیاہ کریں سفید کریں جب آپ دہشت گردوں کے آگے جب انتہا پسندوں کے آگے ریاست سرنڈر کرے گی تو پھر ایسا ہی ہوگا پھر اس طرح کے نتیاج نکلے گی لگائی صاحب ابھی گرفتاریوں کا ایک شخص نے کہا تھا چینل ٹی وی پر آ کر کہ ہاں یہ اے پی ایس کے بچوں کو ہم نے مارا ہے وہ شخص کہاں ہے وہ کیسے نکل گیا وہ کیسے چلا گیا تو ہم تو ہم اس ملک میں ہم اس ملک میں سوال کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے پھر کیا ریاست ہوئی کیا ریاست کا احترام ہوا ریاست تو میری ماں جلسی ہے لیکن مجھے ماں سے جان کا خطرہ ہوتا ہے پھر میں کیا کروں بھائی وہ شخص وہ پردیسی تھا وہ بے وطن تھا اس کی فیملی وہاں تھی اس کی بیوی اور دو بچے یہاں تھے کیا میسیج دیا ہے آپ نے ان کو اپنی ساری زندگی تک وہ بچے کیا سوچتے رہ جائیں گے کہ ہمارا کن لوگوں سے پالا پڑا تھا کن بیشنی اور درندوں سے پالا پڑا تھا لگائی صاحب ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور سری لنکان صدر سے انصاف کی اپیل کی ہے ظاہر ہے وہ اس وقت دکھ اور قرب میں مقتلہ ہیں کیا انصاف ملے گا ابھی ملزمان کی گریفتاری تو ہو رہی ہے لیکن اب اس کیس میں کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے کوئی اس کا نہیں ہے کہ ملکوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں اس کو ریاستہ سزا دے اور میں جانتا ہوں سری لنکا کے وزیراعظم کو ان سے ملا بھی ہوں میں مہندہ راجہ پاک سے اور ان کے بھائی جو ہیں وہ صدر ہیں اور وہ خود وزیراعظم ہیں ان نے بھی بات کی ہے جناب عمران خان سے لیکن ہمیں اپنے اداروں کا احترام بہت ہے لیکن ہم نے نائنصافیاں ہوتے دیکھی ہیں دن کی روشنی میں ہونے والے جرائم پر پردہ پوشی کرتے ہوئے مجرموں کو بری کر دیا گیا تھا سانحہ فیصل آباد ہمارے سامنے ہوا ہے دن ڈھاڑے ٹی وی کیمرے چل رہے تھے اور وہاں کے آتھ ہو رہے تھے اور وہ کہاں ہیں مجرم کہاں ہیں جنہیں جرم کیا مخترہ مئی کے لیے دن کے وقت سزا تجویز کرنے والے کہاں ہیں وہ آپ کہیں گے جناب شاہت نے ناکافی تھی فلان چیز ناکافی تھی یہ بات کہیں سے چھپی ہوئی ہے اگر جو کر رہے تھے ایکزیکیوٹ کر رہے تھے اس معاملے کو جو کیس جو ہے وہ چلا رہے تھے اور جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اگر ان کا انٹینشن اور جرموں کو سزا دیں تو ہو سکتی تھی اگر ٹرائل ہی ٹھیک نہیں ہوگا اگر پرسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوگی اگر انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوگی اگر ایف آئی آئی دل ٹھیک نہیں کی ہوگی اس واقعے میں بھی دیکھ لینا ہمیں بہت شدید خرچات ہیں ہمارے ہمارے انصاف کے ادارے جو ہیں وہ نائنصافی بانتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمیں ابھی بہت اچھی بات کی تھی چیف جسٹس نے کہ تنقید کو ہم ویلکم کریں گے تو جناب یہ تلقید ہے پاکستان کے امام کی کہ شدید نائنصافیاں ہوتی ہیں جناب چیف جسٹس ایک ایک مقدمے کو ایک ہی مدعی اور ایک ہی مدع لائے کے ہوتے ہوئے بار بار چلایا جاتا ہے فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی کیا ہوگا اس کا اور ایک ہی ایک ہی فرد جرم ایک ہی جرم کے بارے میں ایک ہی شخص کے خلاف مختلف مقدمات بنایا جاتے ہیں مختلف شہروں میں مقدمات بنتے ہیں کیا اس طرح کی کوٹ اٹھا کر ایک طرف نہیں پھینک سکتی ہے کہ یہ کیسا کہ ایک ہی کیس جو ہے یہاں بھی بنا رہے ہیں ایک ہی کیس دوسرے شہر میں بھی تیسری شہر میں بھی بن رہا ہے بلکل ہے لیکن ہوتا ہے صحیح چلیں لگائیس صاحب آگے بڑھتے ہیں لاہور کے ہلکا اینے ایک سو تین تیس پر آج زمنی الیکشن کا مارکہ لڑا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے پولنگ کا وقت ختم ہو آئے اب زائرے گھنٹی کا عمل شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کہا جا رہے کانٹے کا مقابلہ ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے تو اپنے کارکنوز کہتا آج گھروں میں ہی رہیں باہر مت نکلیں کسی کو ووٹ نہ دیں دیکھیں ووٹ بینک کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے ووٹ بینک ایک ہوتا ہے ایکٹیو ایک ہوتا ہے نان ایکٹیو ایک تار پرو ایکٹیو اس طرح کے ووٹ بینک ہوتے ہیں جو اچانک اٹھتے ہیں اور بیدار ہو جاتے ہیں اور سوائجتے ہیں کہ جناب اب تو اس طرف جانا ہے ایک ووٹ بینک ووٹ بینک کے ایک بڑی تعداد سلیپنگ ووٹ بینک ہوتا ہے جو چپ کر کے ہمارا امیدوار جیتنا نہیں ہے ہم جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے ہمارا امیدوار تو ویسی حروا دیا جائے گا تو ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہی نہیں ہیں تو یہ ایک تینڈینسی رہی ہے کمپین نہیں کرنے دیگی پچھلے جو وہ تھا عام انتخابات تھے اس میں بلاول بھٹو زرداری کی بومنٹ پر پاپدی تھی میں نے سیویل ایوییشن اتھاریٹی کے ڈیریکٹر جنرل کو فون کر کے پوچھا بھائی صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے یا آپ ان کے لیے فلائٹ روک رہے ہیں کیا ان کے سفر پر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو وہ جواب میں آئے بہنش آئے کی انہیں جواب نہیں دیا میرے دوست تھے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیا فی العمل اگر آپ سیویل ایویشن اتھاریٹی کو کہیں گے کہ ان کی نقل حرکت نہ کرنے دی جائے ان کے لیے ان کے لیے جو اگر ان کی پرواز ہے تو ان کو نہ جانے دیا جائے اگر اس طرح کے حکمات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ووٹ بینک کو میں سے یہ جاتا ہے کہ بھئی نہیں جیتنے دیا جائے گا اب کے بار ووٹ بینک کو یہ خیال آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیتنے دیا جائے تو ایک حد تک ووٹ بینک فعال ہوا ہے پہلے پیپلز فائلے کی جلسوں میں لوگ نہیں ہوتے تھے آپ نے دیکھا تھا کہ اس بار جو ہے اور اس حلقے میں اچھا پرواز ملک اب الیکشن ہو چکا ہے جو پرواز ملک صاحب کی بیگم صاحبہیں الیکشن لڑ رہی ہے ہمیں ان کے ساتھ تو کوئی شکایت نہیں ہے لیکن یہ جو ملک پرواز صاحب اور ملک قیوم صاحب دو سگے بھائی ہیں ان کے والے صاحب جو تھے وہ ان چار ججو میں شامل تھے جنہوں نے ظلفکار لی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو لوگوں کو یہ میسیج بھی ذہن میں ہے کہ ہم نے ووٹ کس رد عمل میں دینا ہے تو ان کو پہلے یہ موقع نہیں ہوتا تھا وہ سوچتے تھے کہ ہمیں تو کوئی آنے ہی نہیں لے گا اور اس بار اگر انہیں ووٹ ڈالنے کی سہولت میسر ہے تو ایک بڑا ووٹ لے کر آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا خاصا ووٹ پڑے گا مجھے نتیجے کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے اس لیے کہ ابھی ووٹنگ شروع ہو رہی ہے فولنگ کا بس ختم ہو گیا ہے زائر گنتی کا عمل شروع ہو رہی ہے نہیں ووٹنگ ختم ہو گئی ہے لیکن گنتی شروع ہو چکی ہے تو اب ہم گنتی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں لیکن لغیش صاحب عجیب سی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے زائر پنجاب میں اور ان کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہے اور لاہور سے نہیں ہے لاہور سے نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ لاہور سے انہوں نے اچھی خاصے سیٹیں نکالی تھیں عمران خان وہاں سے جیتے شبکت محمود وہاں سے جیتے اور بہت سے لوگ وہاں سے جیتے تو اس بار انہوں نے سیٹ کو خالی چھوڑ دیا ہمارے دوست جمشید اقبال چیما اور ان کی اہلی یا ہماری مسرک بہن جو ہیں وہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے انہوں نے کبھی جان چڑھا ہو تو اس طرف چلے گئے اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل کھڑے ہو گئے اسلم کے لئے کام سطح کے کارکن ہیں پارٹی سے بہت درینہ تعلق ہے بہت پرانہ تعلق ہے وہ پہلے بھی اس طرح کے پروسس میں رہے ہیں میرے خیال میں ایک بہت دلچسپ مقابلہ ہوا ہوگا آج اور نتیجہ بھی بہت دلچسپ ہوگا ٹھیک ہے چلے ہم بریک لے لیتے ہیں اور ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ پیڈی ایم کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ پیڈی ایم کی جو سٹیرنگ کمیتی ہے انہوں نے اسطیفوں کے حوالے سے بھی باتشیت کی ہے اور اس کے علاوہ لانگ مانچ کے حوالے سے بھی لائے عمل بنایا ہے صفارشات مرتب کی ہیں اب کیا ہوگا فیصلہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا اس پر بات کریں گے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پیڈی ایم کی اسٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور لانگ مانچ اور اسطیفوں سے مطالق سفارشات تیار کی گئے ہیں کمیٹی نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ لانگ مانچ بھی ہوگا اسطیفے بھی دیے جائیں گے اب بس جو مین اجلاس ہوگا جس کی صدارت مولانا فضل رحمان کریں گے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا تاریخ اور وقت کا تاجن کیا جائے گا لواری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اب ظاہر ہے اجلاس کل ہونے جا رہا ہے اس میں ہی یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا سٹیرنگ کمیٹی نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے لانگ مارچ بھی ہوگا اسطیفے بھی دیے جائیں گے اس بات پر لگتا ہے آپ کو اتفاق ہو سکے گا لانگ مارچ نیم دلانا دھرنا نیم دلانا اور استفے افسانہ تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ دو سال کی مدد دی چکے ہیں اور اب جو ہے اپنی فیس نیفیس سیونگ کے لیے اس اجلاس بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے باتیں بھی کرتے ہیں لیکن لانگ مارچ کرنے کا وقت وہی تھا جب ہو رہا تھا اور لیکن جب انہوں نے دو پارٹیوں کو نکال دیا تھا اور انہیں شوکاز نوٹس دیئے تھے اور وہی ایک ٹائم ایسا تھا جب اگر لانگ مارچ وہ ہو جاتا تو پاکستان کے ایک اور تاریخ لکھی جاتی لیکن اب جو لانگ مارچ ہوگا وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا چونکہ جو پہلے ہو رہا تھا ایک پہلا ایسا لانگ مارچ تھا جو ادھر سے ادھر سے کسی بے ساکھیوں کے بغیر ہو رہا تھا اور بہت ہی طاقتور ہوتا اگر وہ کامیاب ہوتا اگر وہ ہو جاتا ہونا ہی شرط تھی اگر وہ ہو جاتا تو اب وقت گزر چکا ہے اب تو یہ خود کہہ چکے ہیں کہ اپنی مدد پوری کریں اب کس لیے کر رہے ہیں لیکن لگائے سب اسطیفوں کی بات کر رہی کیوں رہے ہیں جب دینے نہیں ہیں اسطیفے تو بات بھی کیوں کرتا ہے بہرحال وہ چھیڑ خوبہ سے چلی جائے تو یہ باتیں جاری رکھنی چاہیے گفتگو ہوتی رہنی چاہیے اس طرح پر لوگوں کو یہ میسے دیا جاتا ہے اچھا بھی ہم آ رہے ہیں کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں ہم آ رہے ہیں دیکھیں آپ آ رہے ہیں ہم نے اثر میں وہ جوتا نہیں پہنا تھا ہم اس لیے نہیں رہ گئے تو پیچھے رہ گئے تھے ورنہ ہم پیچھے نہ رہ جاتے اور اثر میں ہم نے جو ہے وہ پیاز اٹھانا تھا وہ رہ گیا تھا وہ اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو ہاں اور کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جو پتہ نہیں کہاں ضروری ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو ضروری بنا کر یہ اس طرح کے اعلانات کبھی بھی اپوزیشن کی جو بے ہوا یہ جو بنی ہوئی ہے یہ جو غبارہ بنا ہوا ہے کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے والا ہے نہیں اچھارنے والا ہے لیکن لغاج صاحب ان کے پاس جواز تو ہے مہنگائی تو بہت بڑی ہوئی ہے اور اگر عوام کی بات کریں تو عوام تو بہت زیادہ پریسان ایک دن بھی اگر دیانہ داری سے نکلیں ایک دن یہ تیہ کریں کہ ہم نے شام تک اس حکومت کو گرا دینا ہے اگر نیک نیتی سے یہ جائیں تو ان کے تو سہارے بہت کمزور ہیں بھائی یہ ان کی بے ساکھیاں کمزور ہیں ان نے پاکستان کے لوگوں کی روح نکال دی ہے لوگوں کے جسم کو برباد کر دیا ہے ان نے پاکستان کو ایک ایسی جگہ پر لاکر کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے آئی ایم ایپ کی ڈپٹی منیجنگ ڈیریکٹر کون بنی ہے انڈین خاتون جو اس کو کنٹرول کریں گی آپ ہاں یہ جی 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 آپ کے جو سٹیٹ بینک اپ گورنر سٹیٹ کے جو گورنر ہیں وہ ان کو رپورٹ کیا کریں گے وہ پاکستان کو رپورٹ نہیں کیا کریں گے اس حکومت نے تو آپ کو اتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ تاریخ جو ہے کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکے گی ابھی یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ جناب یہ سٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں گے پاکستان وہ تو وہ اپنا آئی ایم ایف کوئی جواب دے ہوں گے اگر مونیٹری پالیسی یہ رکھنی ہے آپ نے تو پاکستان کی کون سی چیزوں کو پہلے تو خطرہ یہ تھا کہ اس چیز کو بیچیں گے اس چیز کو بیچیں گے پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے ریلوی کو بیٹ دیں گے پی آئی اے کو بیٹ دیں گے اس چیل میل کو برباد کر دیا بند کر دیا اور چیزوں کو اس طرح سے برباد کریں گے مجھے خطرہ ہے پاکستان کے بنیادی اساسوں سے خطرہ ہے مجھے جس چھرزمین کے لئے خطرہ ہے کہ یہ کیا بیٹ دیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا بیٹ دیں یہ کیا بیٹ دیں گورنر پنجاب کہے چکے ہیں ہم نے سب کچھ گروی رکھوا دیا تو جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک اگر یہ حکومت کسی خطہ ہے زمین کے بارے میں کہ ہم اس کو ذرا گروی رکھ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے اتنے پیسے ہاتھ کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ آپ کی عمارتیں گروی ہیں آپ کی سڑکیں گروی ہیں آپ کے حاویز گروی ہیں اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا کوئی ایک انچ بھی کسی کے پاس یہ تو اس کے لیے برطیار ہو جائیں گے یہ ایسے آئے ہیں جن کی کوئی بن بنیاد نہیں ہے بھئی جن کا کوئی پاکستان کہ سٹیک نہیں ہے سیاست کے ساتھ لوگوں کا سٹیک ہوتا ہے لوگ تاریخی طور پر آگے بڑھتے رہتے ہیں ان لوگوں کا کیا ہے بھائی چونچوں کا مربعہ ایک جگہ پہنچ گیا ہے اور اس نے ملک کو صرف کھانا ہے اور پرپکنڈا کرنا ہے کہ بندہ اماندار ہے بندہ ناہل بھی ہے نالائق بھی ہے اور اماندار نہیں ہے لیکن لغاری صاحب جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت انہوں نے حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا لیکن ابھی والی اگر ہم اپوزیشن دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی کمزور ہے اگر اپوزیشن میں تھوڑا بھی دم کم ہو حکومت درے تو کسی سے اپوزیشن میں بھی تو جو دوریاں ہیں وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے ہیل رہی ہوتی ہیں وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کون تھا کونسی ایسی قوت تھی جو ایک سزائی آفتہ شخص کو جیل سے نکلوا کر چار ہفتوں کی زمانت پر ملک سے باہر نکال کر دو سال تک ابھی بھی اس بات پر چپ کیے بیٹھا ہوئے کونسی قوت ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی قوت موجود ہے نا جہاں پر آپ کے سارے کے سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے بس ہوتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں فیصلے یہاں ہوتے ہیں کیا ہمارے یہاں فیصلے کہاں کہاں کس کی جگہ کس کس مقام کس کی کیسے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں آپ کے پر جلتے ہیں تو ہمارے تو پر جلتے ہیں کہ ہم بات کریں یا جن اداروں کو ہم طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں سسٹم طاقتور ہے جو دنیا پر ہاوی ہے وہ آپ کو چلا رہا ہے وہ آپ کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو بھوکا رکھے گا سسٹم جو ہے وہ آپ کو چاہے گا کہ آپ کو کھانا ملے تو کھانا ملے گا اور دنیا پر ہاوی ہے اس نے چاہا کہ انڈیا جو ہے دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنے بنا دیا اس نے چاہا کہ انڈیا دنیا کا تیسرا بڑا انڈسٹریالیس ملک بن جائے تو بنا دیا ہم بے شک اپنا ایک نعرہ ترانہ گانے وائرہ سب کچھ کرتے رہیں دشمن جو ہے ہمارا اب ہم نے دیکھ لیا ہے نا کہ اب اس کے وہ افغان ٹریڈ کے نام سے بھی اس کی گاریاں چلیں گی پھر سینٹرلی شائٹر جائیں گی تو کیا کریں گے آپ لیکن لغاش صاحب اس سارے میں عوام کا کیا قصور ہے عوام تو پستے ہیں اور عوام تو تو ان سارے معاملات کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ایک غریب کو تو دو وقت کی روٹی چاہیے نا اس کو وہ بھی نہیں ملتی عوام کے نام پر سیاست ہوتی ہے عوام کو سیاسی عمل کا حصہ بننا پڑے گا اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھوتے بازی کی جو مسئبتیں سے جان چھڑا نہیں پڑے گی ذاتی غرض کے پیچھے بیٹے ہوتے ہیں کہ مجھے کرسی مل جائے مجھے اختیار مل جائے میں دیکھوں گا وہ جو پیٹھا ہوئے ڈی ایس پی اس کے ساتھ میں حساب بننا وزیراعظم ہے لیکن مجھے وہ ایک ڈی ایس پی سے خطرہ ہے ایک میرا دوست آیا اس نے بتایا کہ جی میں ان کی ٹیم میں رہا ہوں البرائٹ خاتون تھی امریکہ کی وزیر خارجہ تو ان نے کہا وہ یہاں آیا ہوا تھا اس نے کہا میں اس کی ٹیم میں رہا ہوں میں نے کہا اچھا یا تو انہیں بڑا مقام حاصل کیا پھر اس نے کہا ہے کہ میں میڈلیسٹ میں جو ہے کلیرنس دیتا تھا کہ کون کون سی جی امریکہ سے کون سی جی امریکی شہری بھی بن چکا تھا کون سی جی جانا جائے یہاں آیا اس نے کہا یار یہ جو میرا گاؤں میں ایک مسئلہ ہے اس کو کسی طرح سے حل کرا دو میں نے کہا ہے کیا یہ اے ایس آئی ہے یار وہ ہمارے خاندان کو بہت تنگ کر رہا ہے تو ہمارے ہاں وزیراعظم بننے کے لیے خواب ایس ہوتے ہیں ایک اے 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 صحیح سے کوئی جگڑا ہے ان کو کوئی اور کام نہیں ہوتا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وزیر اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گاؤں والا فلاں مسئلہ جو ہے اس کو ہم سیدھا کریں گے یہ ہوتا ہے اور فیوڈل سسٹم ٹرائبل سسٹم سلیبری سسٹم کائپٹلزم آپ کے ملک میں چل رہا ہے مافیا کا راہ چلتا ہے آپ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگوں کو تو نئے سیاسی تصورات کے ساتھ آنا ہوگا یہ تو کارخانے جتنے بھی بنے ہوئے ہیں وہ سب کسی نہ کسی کے فیدے کے لیے ہیں نوازی صاحب ہفتہ دس دن میں منی بجٹ بھی آنے جا رہا ہے تو سوچ کے بالکل کچھ ہوتا ہے کہ اب اس منی بجٹ میں کیا ہوگا منی بجٹ میں ایک اور قیامت ہوگی انہیں خرب کا انہوں نے آپ پر بوجھ ڈالنا ہے وہ بوجھ ہوگا تو آپ انہوں نے بجٹ کا خسارہ پورا کرنا ہے انہیں کرنڈ ڈیفیسٹ کا وہ کرنا ہے انہیں سرکولر ڈائٹ کا مسئلہ ہے وہ انہوں نے کرنا ہے تو ان کے اوپر تو بہت سے مسئلہ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ عوام کی چمڑی اتارنے کے سے ذرا سا بھی دریگ نہیں کریں گے وہ کر رہے ہیں اور یہ کہ اس کو نہیں پوچھنا ہے اس کو تو سبسیڈی دینے ہیں سیٹھ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی ادھر بھی آگے بھی پیچھے بھی ان کو سبسیڈی دینا ہے اور آپ ریکارڈ اٹھا کر دیں گے کتنے اربوں روپے کی سبسیڈی دی گئی ہے جن سے وہ بہت راضی ہیں اور جن سے وہ بہت نراض ہیں وہ پیارے بہت ہیں ان کو سبسیڈی دی جاتی ہے ٹھیک ہے چلیں بریک لے لیتے ہیں ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر آزم دس دسمبر کو کراچی کے پہلے جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں ناظرین وزیر آزم پاکستان عمران خان دس دسمبر کو گرین لائن بی آر ٹی کا کراچی میں افتتاہ کرنے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسد عمر صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے لگائی صاحب تو کیا اب ہم یہ امید رکھیں کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر ہونے جا رہا ہے ماسٹ رہزر تھوڑی ہے یعنی اگر شہر کے اندر پچاس بسیں تقریباً دو کروڑ سے زیادہ آبادی کے شہر میں اگر آپ جو ہے وہ ڈال دیں پچاس بسیں جو چلیں پہلے بیس بسیں آئی تھیں پھر شاید بیس بسیں آ رہے ہی ہوں گی تو اگر آپ بسیں چلائیں گے تو اس سے آبادی کا جو ہے اپنا ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے گا ہاں اس جگہ پر کم کم ہوگا جہاں پر یہ گاڑیاں چل رہی ہوں گی پہلی بات یہ ہے اس کا ہمارے سامنے ہی سابق وزیراعظم نے اس کے پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا دوہزار چودہ میں دوہزار تیرہ میں وہ برس اقدار ہے دوہزار چودہ میں وہ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے افتتاہ کرنا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا ان کے اقدار بھی ختم ہو گیا پھر ان کی پارٹی بھی چلے گی پھر انہوں نے جو ہے اس پر اپنا کام شوئے اٹھارہ گزر گیا انیس گزر گیا بیس گزر گیا اکیس کے آخری مہینے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور اسی طرح شروع کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے بی آٹی کو شروع کیا تھا اور بعد میں بسوں کو دھکے لگانے پڑے تھے شاید اس طرح کی نوبت بھی آئے لیکن ڈیر آیا درست آیا کراچی میں ایک حد تک ایک مسرے پر توجہ دے کر اس کو بنایا گیا ہے دیر زیادہ ہو گئی ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کا شاید حکومت فائدہ حاصل کرنا چاہے گی تو حکومت کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ وفاق کا تھا اور وفاق کا پروجیکٹ جو ہے وہ نواز شریف نے اس کو اناؤنس کیا تھا اور اس پر کام بھی ہو گیا تھا یہاں تک جو کام ہوا ہے اب انہوں نے فنشنگ میں وقت لگایا چار سال کا باقی کام تو یہاں تک ہو چکا تھا جب دوہزار اٹھارہ میں کام پورا ہو چکا تھا لگائش صاحب ایک اور سٹوری ہے میرے پاس وزیراعلا مدیہ پردیش کی اردو دشمنی انہوں نے پولیس کو کاغذی کاروائی میں اردو کے جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے حالانکہ برطانوی دور سے ہی وہ فارسی اور اردو کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے آ رہے ہیں اب ایک دم سے منع کر دیا گیا ہے کہ صرف ہندی یوز کی جائے دیکھیں یہ بی جے پی کا دور ہے اس کے اندر جتنی ملک بھی قیامت گزرے اس کو کم ہی سمجھا جائے کہ یہ ایک تنگ نظر کوتہ بین کوتہ نظر شرمناک حد تک اور یہ خواب جو ہے کہ انڈیا شائننگ ہوگا انڈیا چمکتا رہے گا میں نے بھی بھی بات کی کہ جناب وہ سنت میں ترقی کر گیا آیا اس میں لیکن بھائی اخلاق میں شعور میں سمجھ میں فہم میں ترقی کی اس نے وہ بنیادی نظریہ کہ ان کی مذہب کے اندر ایک طبقاتی تقسیم موجود ہے برہمن مقدس ہیں پھر اس کے بعد جو ہیں وہ ویش ہیں آہ کھشتری ہیں اور آخر میں شودر ہیں تو دلت جو ہیں وہ کیا ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی کیا انہیں آپ زندگی کے دور میں شامل کریں گے جہاں پر کوئی اسی کروڑ کی آبادی دلت ہے اور ان کو زندگی کے دور میں آنے کے لیے راستے بند ہیں تو اب وہ آپ کا خیال ہے کہ ترقی ہو جائے گی ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ آدمی طاقتیں آپ کو مارکٹ بھی بنانا چاہتے ہیں اچھا کیا ہے وہ جو کارخانے نہیں لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں انڈیا میں آکر لگا رہے ہیں تو اس کی اور ان کو ایک ایک انڈسٹری مل جائے گی لیکن زمین جہاں خراب ہو رہی ہے جہاں ماحول خراب ہو رہا ہے وہ یہاں کا خراب ہو رہا ہے وہاں کا تو خراب نہیں ہو رہا ہے جو یہاں انویسٹ ویسٹ کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے تو اس کا اپنا ماحول محفوظ ہے اس نے یہاں پر آکر انڈسٹری لگائی ہے تو یہاں کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے اور جو طبقاتی طور پر یہ ملک تقسیم ہے جو چیمینسٹراندھرا پردیش نے کیا ہے اور چھوٹے دہن ہیں چھوٹا ویجن ہیں چھوٹی اکل کے لوگ ہیں بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں اور اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کیا آپ کو ایک ہزار سال میں اردو الفاظ نے کوئی ٹوپ مار دی صحیح باتا ہے کیا چل رہا تھا اگر ہندی اور اردو پھر آپ کیا کریں گے یہ جو ہالی وڈ ہے وہ تو اردو میں سب کچھ کرتا ہے نہیں بولی وڈ ہے وہ تو اردو میں کرتا ہے جتنی بھی وہاں پروڈکشن جتنی بھی ہیں آپ کی بن رہی ہیں جتنی بھی آپ کی پروڈکشنز ہیں چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی ہیں چینلو کی ہیں چاہے وہ کسی بھی چینل کیوں وہ زی ہو وہ سونی ہو وہ کوئی بھی چینل ہو وہ تو اپنا پروڈکشن پروڈکٹ بیٹھتے ہیں اور وہ ٹوٹل اردو میں ہوتی ہے اسکرپٹ کا فرق ہوتا ہے وہ اردو میں ہوتی ہے تو آپ جا کر ان کو کہو گے توپ لے جاگا ہے یار بھنگ کرو اس میں سے اردو کے لاؤں سے نکالو تو پھر آپ آخر میں وہ سن سکرس بجھ جائے گی جس کے الفاظ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے یہ چین مینسٹر بھی نہیں سمجھے گا صحیح کہہ رہے ہیں میں بہت شکریہ آپ کا لگاری صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی